انشنٹ ٹیپلز کے بارے میں بات کرے تو پونے میں پاتدیشور، قصبہ گنپتی اور پروتی کے علاوہ کس ٹیپلز کے بارے میں آپ نے سنا ہے ہم نے تھوڑا ریسرچ کیا اور ہمیں پتا چلا کہ سانگمیشور نامک ایک ٹیپل 10th اور 13th سنچری کے بیچ میں بنایا گیا تھا یہ ساسپرڈ میں لوکیٹڈ ہے اور کیول 30 کلومیٹر دور ہے اس ٹیپلز کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا تو اسے دیکھنے کے لیے ہم ایک صبح نکل پڑے This is Sushmita from Wonderful Temples of India and welcome to our first video موسیقی 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 موسیقا موسیقا ہم ساسمار پرچ گیا ہے اور رسطہ بہت ہی اچھا تھا بہت ہی دھن تھا ہماری فرسٹ ویجوال دکھا دیو آپ کو تیمپل کے کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے حالت بہت ہی خراب ہے لیسا ہم لکھ یہ تیمپل کا بریج ہے پورا ٹوٹا ہوا ہے آلماسٹ ٹوٹا ہوا ہے یہ ہی رسطہ ہے جو ٹیمپل کی طرف جاتا ہے ٹیمپل لکھ بیوٹیفل فرم آؤٹسائید بہت ہی پہت ہی پتہ لگا ہے کہ پوری مینٹیننس نہیں ہیا ہے یہ چملی ریور ہے یہ دونوں کا انٹر سیکشن یہ پوائنٹ پر ہوتا ہے اسی لئے یہ ٹیمپل کو سنگمیشور ٹیمپل کہتا ہے اینٹر کرتے ہی سامجھ میں آرہا ہے کی نمیشور ٹیمپل ہے انٹر کرتے ہی سامجھ میں آرہا ہے موسیقی 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 ویسے بھی فیلنگ نہیں آرہی ہے کہ آپ کو زیادہ لوگ آتے ہو ماندر کا اندر والا ماندب ہے it looks pretty old lights نہیں ہے but natural light ہے باہر کا light جو ہے رہی آرہا ہے even if i speak over here i can notice that my voice is echoing a lot and like all my words are reverberating so i can presume that in the olden times people used to sit here and meditate and chant mainly because this gives me the feel of that okay electricity chali gahi so you can't see anything in the olden times but there is a beautiful shiva linga and uh... andeena ہے کافی i wish i could give you a close up but there is no electricity aap یہاں پہ روز آتے ہو کیا aapka naam کیا ہے کتنے ٹائم سے آتے ہو یہاں پہ بچپر سے آتے ہیں bچپر سے آتے ہیں بچپن سے آتے ہیں بریج وگر ٹوٹ گیا ہے پہلے اسے نہیں کھا بچپر سے آتے ہیں � Chile بوڑاい بلد آئی آپ کو کچھ پتا ہے گیا مندر کے بارہ میں بشتر پراتن ہے پورا طن ہے پورا طن ہے کس نے بنایا تھا کچھ پتا ہے کہ آتے ہیں راجائم بوڑا آپ سبح راجائم فران بوڑا اچھو موسیقی موسیقی انٹرنیٹ پہ جو انفرمیشن اویلیبل ہے اس کے حساب سے یہ ٹیمپل یادوہ ڈائنسٹی نے بنایا ہے اگر آپ ٹیمپل کی اوپری طرف دیکھو تو بہت سارے سکلچرز بنائے ہیں ایک کے بعد ایک لیئرز میں کیونکہ ابھی فلال مینٹیننس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ قدرت نے اپنا کرشمہ دکھایا ہے یہاں پر بہت سارے جھاڑ اگائے ہیں اور بودز نے اپنا گھوصلے بنا لیا ہے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہو دو بڑے دیپ مالاز ہیں ایک لیفٹ سائٹ پر اور ایک رائٹ سائٹ پر یہاں پر ایک تلسی کا پودا بھی ہے اس تلسی کے پودے کے اوپر اگر آپ پانی دالوگے تو اس کا پانی سیدھا نیچے رکھے شیو لنگر کے اوپر گرے گا یہ بہت ہی خوبصورت ہے ٹیمپل کے دونوں سائٹ پر گھارٹس ہے اور یہ گھارٹس پر اور تین شیو لنگر کے مندر ہے دو لیفٹ سائٹ پر اور ایک رائٹ سائٹ پر یہاں سے ویو بہت ہی سینک ہے بہت ہی بیوٹفل ہے اور صبح صبح تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کی اگر نظر اچھی ہے تو آپ یہاں پر الگ الگ سپیشیز کے بہت بھی سپورٹ کر سکتے ہو ہمیں تو کافی سارے دیکھیں کنگ فشر بھی دیکھا اوورال ٹیمپل کا وائب بہت اچھا ہے بہت ہی پیسفل ہے یہاں پر زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں تو آپ یہ ٹیمپل کو اکیلی ہی انجوائی کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک دبائیے سبسکرائب کیجئے وانڈرفل ٹیمپلز آف انڈیا کو کومنٹ کر کے بتائیے کونسی دوسرے ٹیمپلز ہے جو ہمیں وزٹ کرنے چاہیے موسیقی